السلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چانل ام ہیر فور یو منس اگین بیتا نیو ٹاپک امید ہے آپ سب خیر رہو افیاد سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ایک نیو ٹاپک ہے جیسا کہ ہم نے پہلے فوپیا پہ بات کی ڈیپریشن پہ بات کی یہ ہماری سوسائیٹی کے ایسے ٹاپک ہیں جو بڑے سینسیٹیو اور بڑے کامن ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ تکیبن ان میں فال کر رہا ہے تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بھی بہت کامن ہے اور لوگ اس سے کافی پریشان ہیں اور تکیبن جو ہے وہ نوملی تو ہر بندے کو ہوتا ہے نوملی لیکن نوملی لیکن جب ہر چیز سیکسیڈ ہو جاتی ہے تو وہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایکسس آف ایوریٹنگ is bad تو well now we are going to discuss انسائیٹی ڈس آرڈر انسائیٹی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے جیسا کہ ڈپریشن اور انسائیٹی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں ہمارے سوسائیٹی میں تقریباً سب بھی لوگ آفیر ہوتے ہیں لیکن ان کو بیسیکلی ان کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ ڈپریشن کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دیا ہے تو وہ جو انسائیٹی ہے وہ کس طرح سے ڈینجرس ہے کس طرح سے ایمپیکٹ کرتی ہے ہماری لائف میں اس کا کارائٹیلیا کیا ہوتا اس کے ڈھاگناسس کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے آپ کی نورملی لائف کو ایمپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس انسائیٹی کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ انسائیٹی بسیکلی ہوتی کیا ہے اور نورمل انسائیٹی سے جب انسائیٹی ڈسورڈر میں چینج ہوتی ہے اور کلینکلی امپیکٹ کرتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے وہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ویل اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل ابھی جوائن کیا ہے نیو ہے تو کارنلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل لائک کم پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو مل جائے تو چلیں ہم لوگ اپنے ڈسورڈر کی طرف چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی انزائیٹی ڈسورڈر ہوتا کیا ہے ویل کہنے کہ تو انزائیٹی بڑا ایک کامر برڈ ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جو کہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا انزائیٹی جو ہے وہ انگلیش میں اس کو انزائیٹی کہا جاتا ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں اس کو دھوڑا سا اردو میں ایکسپلینگ کر دیتی ہوں تاکہ اگر کچھ ہمارے الیٹریٹ لوگ سننے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اچھا انزائیٹی بیس رہنے کو بھی کہا جاتا ہے پریشانی کو بھی کہا جاتا ہے بے سکونی ٹھیک ہے نا اس ورڈ کو انزائیٹی کہا جاتا ہے انگلیش میں ریسٹلیسنس کہہ لیں انکمفرٹیبلنس کہہ لیں we can say that that is انزائیٹی اب کہنے کو تو یہ ایک نارمل ایموشن ہے کہ ہمارے لائف میں سبھی کی لائف میں جب بھی کوئی ایک نائگیٹیو ایونٹ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ پریشان ہوتے ہیں ایک نارمل انزائیٹی ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نارمل انزائیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ سا ٹرسٹ یا پھر کلے نکلنے ہوتے ہیں اب جو انزائیٹی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہیں وہ ایکسیسیوری اور ایکسٹرا فیر ایسے لوگ جو خود کے انزائیٹی کو یا خود کے فیر کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے لئے ایک ورڈ جوز ہوتا ہے انزائیٹی فور ایور انزائیٹی فور ایور جوز ہوتا ہے یعنی کہ ہمیشہ کے لئے ان کو انزائیٹی رہتی ہے کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے جن کو بھی انزائیٹی ہوتا ہے یا کوئی ان کی لائف میں نیگیٹیب ایمنٹ ہو گیا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو انزائیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہماری سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گی لیکن ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ نے اپنے راؤنڈ باؤڈ اگر غور کریں تو ایونٹ کے آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ یہ بندہ تو بہت سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو ایکسٹر ہی پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی نارملی ایسے ایمنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے پریشان نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بندہ زیادہ پریشان ہوتا ہے اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انزائٹری جن کو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے جو ہیں وہ نارمل لوگوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ لائک ٹیٹ نارمل سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں ایکسسی بری اور پھر شو کرتے ہیں کیونکہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پریشان نہیں کرتے جس طرح سے انزائٹری ڈیساورٹر والے لوگ پریشان کرتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے یا جب بھی ان کو کوئی کام ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہی چیزیں شو کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی کیا تو یہ نہ ہو جائے اگر میں نے ایسی کیا تو یہ نہ ہو جائے مجھے ایکسسی وریعہ زیادہ سوچتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زیادہ ان کو فیور ہوتا ہے فیور تو ہوتا ہے لیکن انٹسپیشن آف فیوچر فیوچر میں یہ نہ ہو جائے کیونکہ انزائٹی آپ کو ہمیشہ سے جو ہے فیوچر میں پریڈکٹ کرتی ہے کہ آپ اس کے لئے پریشان ہو رہے ہوتا ہے کہیں میں یہ کام کروں تو یہ نہ ہو جائے یہ کام کروں تو یہ نہ ہو جائے وہ ایکسسی وریعہ اور فیر کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ نورمل نہیں ہوتا انزائٹی اوکی ہے لیکن جب انزائٹی ایکسٹرین پر چل جاتی ہے یا ہر کام کے لئے آپ ایکسٹر آرڈینری کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نورمل نہیں رہتی ہے تو اس طرح کے جو گروپ آف پیپل ہیں ان کو منٹل ایلنس میں فال کرتے ہیں یہ لوگ اور کانسٹینٹلی ایک ہی طرح کا جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہر چیز ان کو ڈرار ہی ہوتی ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے اتنا ان کا انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے کہ وہ نوملی ان کی فنکشننگ بھی ڈسٹرپ ہو جھ رہی ہوتی ہے اگر سٹوڈنٹس ہیں تو وہ سکول نہیں جانے سے گھبرار ہی ہوتے ہیں اگر کوئی آفیس میں جاتا ہے تو ورک نہیں کرتے فیملی ریلیشنز ان کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں سوشل اس میں فنکشنز میں نہیں جاتے ان کے ساتھ ایک چیز ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے تو ہر وقت ان کا مائنڈ جو ہے وہ انزائٹی ٹرگر کر رہا ہوتا ان کو ریسٹ لیسٹ نیس رہتی ہے بس جانے بسکونی رہتی ہے کہ ہم لوگ کوئی کام ایزیلی پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ we are fallen fair and excessive very ایسے لوگوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ پھر دوسرے لوگ irritate ہونا start ہو جاتے ہیں کہ پھر نورملی سے جو نورمل ایک آپ کا گراف ہوتا ہے نورمل ہوتا ہے اس سے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں نورملی سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں تو جب پھر نورملی پر سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹی وہ ایک منٹل علنس بن جاتی ہے تو جب یہ منٹل علنس سیکس ٹرین پر جاتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے تو دیفنیٹی دینجریس ہوتی ہے کیونکہ آپ نورملی فال نہیں کرتے تو آپ کو سوسائیٹی سے پھر آپ اوری دور رہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مزید مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے جو جب بھی ایسے لوگوں نے کوئی ڈیسین لینا ہوتا اس سے پہلے پی جو ہے وہ ایکسٹر آرڈینری تنکنگ کرتے ہیں اور وہ تنک اتنا سوچتے ہیں کہ اس کو اپنے لئے پروبلم بنا لیتا ہے تو یہ بیسیکلی انزائیٹی ہوتی ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جو نیکس ڈسکس کروں گی وہ سیمٹمز آف انزائیٹی ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ دیکھا تو اس کو بول دیا کہ اس کو انزائیٹی ہے بھئی نورمل انزائیٹی سب کو ہوتی ہے اس کا ایک سپیسیفک کرائیٹیریا اور سیمٹمز ہیں جن کی بیسیس پہ ہم کلینکلی کہتے ہیں کہ ہاں سیمٹمز دیکھ کے کہ ہاں اس بندے کو واقعی انزائیٹی یا ہی منٹلی ال ہے مطلب آپ کیا سکتے ہیں well no proceed and move commonly symptoms کیا ہوتی ہیں انزائیٹی کی جن لوگوں کو انزائیٹی ہوتی ہے جس کی بیسیس پہ ہم لوگوں کو انزائیٹی ڈائیکناز کرتے ہیں وہ کون سے فیچر اور سیمٹمز آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی سب سے پہلا جو اس کا سیمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے panic fear uneasiness ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی panic ہو جاتے ہیں اور ہر بات پہ panic ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیسی وری اور fear ان کے لائف میں ہر وقت رہتا ہے اور ہر وقت خوف کا شکاہ رہتے ہیں uneasie ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا بھی ہو جائے گا یعنی کہ relax نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو feeling بھی ایسے ہی آ رہی ہوتے ہیں اور اپنی لائف ان کو ایسے عذاب لگ رہی ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے اس کو کہ ہمارے جو زندگی کا heart step ہے جو بھی ہم کریں گے وہ ہمارے لئے ایک danger ہے خطرہ ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ being able to stay calm وہ calm نہیں رہ سکتے and still cold sweaty numb ان کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے جو ہاتھ پہنیا وہ تھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں پسینے آ رہے ہوتے ہیں ان کے numbness ہو رہی ہوتی ہے جیسے سن ہو جانا ٹھیک ہے تو tingling hands ہو رہی ہوتے ہیں feet ایسے سن ہو رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کو کہ ہم کیا کریں پھر کیا ہوتا ہے next میں کہ shortness of breath ہو جاتی ہے سانس رکھنے لگتا ان کو fail ہو رہا ہوتا ہے in fact کئی دفعہ رکھتا بھی نہیں ہے لیکن ان کو feel ہو رہا تھا most of who complain کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں سانس نہیں آ رہا ہمارا سانس رکھتا ہے کچھ normally بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ short time کے لئے ہوتا ہے جب بھی long term کے لئے ہوگا تو پھر یہ ان symptoms کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو next کیا ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سانس آ رہا ہے تو بہت تیزی سے سانس آ رہا ہے fast breathing ہو رہی ہے اور پہلی normal سے زیادہ fast ہوتا ہے پھر کہہ کہ hurt palpitations ہو رہی ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ ہمارا دلیا تو ڈوب رہا یا بہت جاتا ہے جو ہے وہ تیز fastly سے جو ہے وہ دھڑک رہا ہے پھر ان کو لگتا ہوتا ہے کہ dry mouth ہمارا جو mostly اپنی complaint سنی ہوں گی کہ مو بار بار خوشک ہو رہا ہے پانی پینا چاہیے بار بار یا ہمارا جو سلائب ہے وہ produce نہیں ہو رہا dry dry mouth کی feelings آ رہی ہیں تو پھر ان کی جو next feeling ان کو short ہوتے ہیں وہ نوزی ہو رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ ہمیں تو جی فارمٹنگ ہو رہی ہے basically ان کو ایسا نہ بھی ہو رہا ہو لیکن ان کے اندر جو feelings develop ہو جاتے ہیں anxiety ان کی وجہ سے ان کو یہ چیز لگ رہی ہوتی ہے بھائی کہ ہمیں نوزیہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ ان کو اسی طرح کی feelings آ رہی ہوتی ہیں intense muscle dizziness کے ہمارے جو muscles ہیں وہ بڑے tense ہو گئے ہیں ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا muscles جو ہے وہ کھنچ گئے ہیں پٹھوں میں کھنچا ہوا آ رہا ہے اس طرح کی complaints ان کو جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور یہ جو complain ہیں ان کے بارے میں وہ repeatedly سوچ رہے ہوتے ہیں ایسی ان کی thinking ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں ہی سوچی جاتے ہیں وہ ایسا سوچنا stop نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر concentrate نہیں کر پاتے ان کو لگتا ہے کہ بس یہی والی thinking ان کے آ رہے ہوتے ہیں اگر وہ school جا رہے ہیں school کا کام کر رہے ہیں گھر میں کسی سے بات کریں بیٹھیں ہر وقت ان کو جو ہے وہ یہ والی repeated ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا یہ ہو جائے گا excessive worry ان کے mind کے اوپر جو ہے وہ fair اور danger سوار ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی کیا تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگا اور ہمارا جو ہے وہ بڑا نقصان ہو جائے گا تو well یہ symptoms تھے اس کی اور جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی اب میں آپ کو جو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اس کا criteria کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ایسا تو نہیں کہ سکتے کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کو ہم بولنے کہ اس کو anxiety اس طرح سے نہیں ہوتا پہلے ہم diagnose کرتے ہیں اس کی symptoms دیکھتے ہیں پھر اس کا criteria چیک کرتے ہیں پھر ہم اس کی assessments کرتے ہیں پھر ہم اس کو diagnose کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کو anxiety ہے یا نہیں ہے تو اس کے diagnostic criteria ہے وہ بڑا important ہوتا ہے اور duration بڑا important ہوتا ہے پھر ہم اس کی بیسیس پر ہم لیبل کرتے ہیں پیشنٹ آف anxiety disorder ٹھیک ہے اب اس کی criteria میں کیا آتا ہے کہ اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے discuss کیایا کہ excessive anxiety اور worry ہوتی ہے اور apprehension expectation دونوں چیزیں آرہے ہوتی ہیں more days than not for at least six months اس میں جو duration ہے اس میں یہ ان والی symptoms کا duration ہے وہ six month تک آپ کو یہ symptoms continuously آنے چاہئے اور days میں کئی بار آنے چاہئے یعنی کہ repeat ہونے چاہئے بار بار again and again تو یہ اس کی criteria میں فال کرتا ہے about a number of events or activities such of workers could performance یعنی کہ آپ پورے day میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی سکول جا رہے ہیں آفیس میں گھر میں تو آپ کو یہ symptoms آرہی ہیں اور continuously آرہی ہیں اور days میں کئی بار آرہ سوچے جا رہے ہیں جو بھی کام کریں ڈینج آرہی آرہی سکتے آپ اچھے طریقے سے ہر وقت آپ کو خوف ہو رہا ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کو آرہی ہوتی ہیں اب کیا ہے کہ آپ کو ساری جب فیلنگ آرہی ہوتی ہیں اب بچوں میں اس کا جو کرائی ریا ہے یہ ایڈلٹ کے لئے کرائی ریا ہے کہ سکس منت تک آپ انزائی کی سمٹمز آتی ہیں جو چیلرن کے لئے ہے اس میں سکس منت کمپلسری نہیں ہے اس میں یہ ہے کیونکہ شورٹ دوریشن میں ہے اگر بچوں کو زیادہ سے زیادہ جن سمٹمز آئیں گی تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بھی انزائی میں فال کر رہا بچوں کو چھ میں سے چار سمٹمز آگئی ہیں تو ان لوگ ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اور جو اڈیلٹ ہیں ان میں جو ہیں وہ آپ کی ان سمٹمز آرہی ہیں سکس منت تک آرہی ہیں تو ہم اس کو لیبل کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ چھوڑے مت کوئی بات نہیں گر آپ کو گیا لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہاں بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سائیٹی ڈیس آرہی کیا اور اگر اس آپ کو پتہ ہو گا کہ ہمیں اتنے ڈیوریشن سے یہ چیزیں آرہی ہیں تو پھر آپ اس کو اگنور نہ کریں دیکھیں نورمال ہی سب کو آتی ہیں ان سوک نورمال ان سائیٹی ہوتی ہے لیکن جب نورمال سے چیزیں ایکسیٹ کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ایکسیٹ کر گئی ہیں ہمیں ہمارے ساتھ مسائل کر ہو رہے یہ کوئی اتنے ایمبرسمنٹ کی بات نہیں ہے جیسے فیزیکل ڈیسورڈر ہوتا ہے اس طرح سے مینٹل ڈیسورڈر ہوتا ہے تو بہتر ہے آپ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں ٹریٹ کریں اور نہیں ہوں گی اگر ٹریٹ ایسے ہی چھوڑ دیں گی یہ کچھ نہیں یہ تو نوملی ہوتا ہے تو بیلیف میں یہ چیزیں آپ کو بہت تھرٹ کریں گی آپ کی لائف کو تباہ کر دیں گی آپ نوملی لوگوں سے نکل جائیں گے آپ اپ نوملیٹی میں شکر ہوں گے بندہ تو ہی منٹلی اور ایسا ہوتا ہے ہمارے جو اپنے اگر ہماری اپنی سوسائیٹی ہے اپنے خود دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو لوگ اس طرح کی جو ہے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کس کا ہوا بندہ ہے یا اتنی ٹینشن لیتا ہمارے اپنے فیملی میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ریلیٹیو میں بھی ہوتے ہیں فرینڈ میں بھی ہوتے ہیں ہمارا بہت بڑا ہمارا ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تو اس کو اگنور مات کریں کیونکہ یہ ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں اس کے اب ہم نے تھوڑا سا انٹرو شیئر کیا میں آپ کے ساتھ ڈیاغنسٹک رائٹ یا سمٹم اور انزائیٹی ڈیسارڈ بسی ہوتا گیا لیکن اب یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ ویڈیو پوری دیکھ گا اس کے بعد میں ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں گے آپ کے لئے اس میں اس نے بتاؤں گی کازیز کیا ہوتی ہے اس کی پریونشن کیا ہوتی ہے وہ کازیز پریونشن ٹریٹمنٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور جو کہ بہت بینیفیشل ہوگا آپ کے لئے اور آپ کو ویڈیس ملے گی اور یہ ویڈیس بہتر ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائش یہ روح ہمارے لوگ جو ہیں ویسے حیسائی کی پروپلم کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہتے کہ تمہیں حیسائی کی پروپلم ہے یا مسئلہ ہے تو یہ بڑے ان کو ٹریٹ کرنا چاہئے بہت سو کلائنٹ ہیسے ہمارے پاس آرہ ہوتے جو خود کہتے ہیں ہمیں سو سائیٹی کیا کہ یہ مینٹلی ایل ہے یا بیمار ہے تو خدا رہا اپنے اوپر رحم کریں اس طرح کا مت سوچیں کیونکہ اگر آپ اس طرح کا سوچیں گے تو آپ خود کو ٹریٹ نہیں کر سکتے کی کیسے انزائیٹ آپ کی لائف کو ڈینجل نہ کہ آپ چھوٹے لیول پہ سوچیں بڑے لیول پہ سوچیں کہ جتنی جلدی مرض ٹریٹ ہو گا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہو گا تو اس لئے اوئرنیس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ کے مائنڈ سے ویڈنس سٹارٹ ہوتی ہے لائک کریں کلک کریں شیئر سے بات ہوگی کہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ نولیج ماننا صدق جا رہا ہے تو اب اس کو شیئر کر گے گا اور اپنا خیال لگ